ملکی سیاست پر بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہونے جا رہی ہے بلکہ ہو چکی ہے اور اس تناظر میں کہ سابق صدر مملکت ڈاکٹر آری پلوی بہت زیادہ متحرک ہو چکی ہیں اور جیل میں اڈیالا جیل میں سابق وزیر آدم عمران خان سے مل کر بھی آئے ہیں اور انہوں نے اشارہ بھی دے دیا ہے کہ مذاکرات کے لیے جس طرح پر بھی جانا پڑا ہو جائیں گے اور طاقت کا اصل منبعہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ جنہوں نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کنڈی ل ملے تو انہوں نے کچھ دانشوروں سینئر صحافیوں اور انکر پرسن سے ملاقات کی جس میں محترم قبلہ اجمل جامی صاحب کی شامل تھے ملاقات میں انہیں کیا لگا اور یہ بھی جانیں گے کہ شیر افضل مروت کو فارغ کروانے میں کیا واقع ہی ان کا کوئی ہاتھ ہے یا پی ٹی آئی کا کوئی اور اہنما ملوث ہے بہت شکریہ جامی صاحب میرا تھی عرف الوی صاحب میرا تھی نہیں ہو سکتا لیکن دوست نے اسی اسلام آباد گئے سی اور انہوں نے دیکھیا سی سیمیناچ پچھے انہوں نے بٹھایا ہویا سی اسلام آباد کے سیمینار کی کہانی یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کا جو اپوزشن اتحاد کا سیمینار تھا سپیکرز کی فیرس میں شیر افضل مروت کا نام نہیں تھا اور جو سینٹر والی سیٹیں ہیں وہاں پہ تیسری چوتھی پہ وہ آکے بیٹھے تھے اور کہاں سے آئے تھے اڈیالہ سے کیوں ملاقات نہیں ہوئی تھی یہاں حاضری لگوان نے آئے دس پندرہ منٹ بیٹھے میں نے تصویر پوسٹ کر دی اس کے بعد بوٹھ کے چل دی جامی صاحب جب کوئی محبوب ملنے سے انکار کر دے یا ٹھکرا دے تو کیا بیٹھتی ہے اور کیا جذبات تھے شیر افضل مروت کے پھر اس پر آتے ہیں میرا خیال ہے محبوب جب ملنے سے انکار کر دے تو پھر دل ٹوٹ جاتا ہے طبیعت روٹ جاتی ہے مزاج برم ہو جاتے ہیں اور جی کرتا ہے کہ بھاڑ میں جائے یہ دنیا بھاڑ میں جائے یہ جہاں لیکن شیر افضل مروت صاحب کے ہاں یہ نہیں ہے وہ ایک پریس کانفرس بھی کرنے جا رہے تھے وہ تو مریوب صاحب اور باقیوں کو بھی سچے 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 سنانے لگے تھے لیکن رات گئی میری تلائی ہے جب وہ ٹویٹ انہوں نے کیا تو رات گئی انہیں ایک ان کے ہی طب مزاج کا ایک شخص جو کہ بڑی اہم ذمہ داری پہ ہے پی ٹی اے کی جانب سے اس نے فونے کہا انسان کے پتر بنو یعنی وہ پھر پکٹون رہنماؤں گے میرا خیال ہے اصد عمر تو نہیں میرا خیال ہے تو انہوں نے پھر او ٹویٹ ڈلیٹ کرتی ہے پھر او ٹویٹ ڈلیٹ کرتی ہے تو یہ پھر او ٹویٹ ڈلیٹ کرتی ہے علوی صاحب کس مور میں ہے علوی صاحب کس مور میں ہے علوی صاحب سے آج ملاقات ہماری ہوئی ہیں جناب حبیب اکرم صاح علوی صاحب نے ہوسٹ کی آبا تھا تو یہاں پہ کئی ہمارے بزرق صحافی بھی تھے اور یا مقبول جان صاحب چوتی غلام حسین صاحب شامی صاحب فقیر بھی منصور علی خان صاحب بھی تھے عمران صاحب کے صاحب لمبی فریش تھا ہے علوی صاحب کی جب سے عمران صاحب سے ملکیں آئے ہیں اور عمران صاحب سے ملاقات سے پہلے والے علوی صاحب دونوں میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے ملاقات کے بعد والے علوی صاحب اب یہ پیغام دے رہے ہیں بغیر کچھ کہے کہ ان کو کچھ اہ کچھ اہمی ذمہ داریاں ہیں کہ تنظیم کو بہتر کیا جائے ورکر سے ملا جائے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک خاموش طریقے سے انسیٹ طریقے سے بغیر اعلان کیے امیران خان صاحب کے بیش میں جب وہ پیزنٹ تھے اور خان صاحب جیل پہ تھے امیران خان صاحب کا بیان آپ کے ذہنے کے بارے تھے اور خود امیران خان صاحب نے بھی اقلب سیوز کیا تھا ان کے بارے تھے ملوی صاحب وہاں سے گرین ٹھنٹی لینے گئے تھے کہ مائی باب اندرشت ایسی بکلتا تھا میں دے مجبور کا مقاتل تھا اور آپ نہیں کہا تھا کہ امیران صدر نہیں چھوڑ یہ ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ بھی خبر دوسر ہے کہ خان صاحب کو وہ جو بیچ میں فاصلہ تھا وہ دور کر کے آئے ہیں خان صاحب کے کچھ پانچے چیزیں لکھ کے باہر لانے میں کامل ہیں اگر الوی صاحب اپنا پرانا پروٹوکول انجوائے کرتے ہوئے ظاہر ہے صدر مملکت رہ چکے ہیں اور اہم ترین عہدہ پاکستان کا سپریم کمانڈر افدواج پاکستان کے اسکری سائٹ پر جاتے ہیں کچھ مذاکرات کے لیے اور میڈیا ٹاک میں خود انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے چشکی لگائی ہے کنڈی وہ چاہیں تو ادھر جائیں گے اور مایوس نہیں ہوگے تو یہ میری ریٹ دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ آپ میرے بہاں پر اسٹیبلشمنٹ سے کریں الوی صاحب جب ایوان صدر میں تھے تو اس وقت کی باجوہ صاحب والی رجیم ہو یا بھی دوسری رجیم ہو ان دونوں کے ساتھ یہ بیخ وقت انگیج رہے ہیں مخلف معاملات پر کھل کے ان کے مقالمے ہوتے رہے ہیں اور اس لیے میں عمران خان صاحب کو علم تھا اب بھی وہ اگر انگیج ہوں گے تو آپ اس لیے عمران خان صاحب کی عاشر بار لے کے آ چکے ہیں تو ہی انگیج ہوں گے میرا سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ انگیجمنٹ کرنی تھی تو عمران خان صاحب سے ملاقات سے پہلے کیوں نہ کی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں سے کوئی آپ کو گرین سگنل ملا ہے تو آپ کر رہے ہیں لیکن یہ اکیلے الوی صاحب اس کو کر نہیں پائیں گے کیونکہ اب یہ ایوان صدر میں نہیں ہیں اور پارٹی کسی سفرنگ اینڈ پہ ہے ہم نے بھی نیچے ان کے ساتھ جب بیٹھے تو بڑی لمبی چھوڑی گفتگو ہوئی منصور علی خان صاحب کی بھی اور یا صاحب کی بھی اس خاک سار کی بھی اسی موضوع پر کہ ہر سیاسی جماعت اٹھتی ہے فوج کے ساتھ بات کرتی ہے معاملہ صدا کرتی ہے اور پھر بول جاتی آئین اور جمہوریت تو آپ سب ایک دفعہ بیٹھ کے تو فوجی حدود و قیوت کا بھی تعیون کر لیں اور کنڈی خود مل کے کھول لیں اگر آپ کنڈی کھولیں گے تو وہ آپ کو اندر آنے دیں گے باقیوں کو باہر کر دیں گے جب باقیوں کے باہر یہ آئے گی وہ کنڈی لگائیں گے آپ کو باہر کر دیں گے تو یہ جو کھیل ہے یہ ختم کریں ملک اس وقت جل رہا ہے افراد افریح ہے وہ کسی حد تک ہماری دلیل سے اتفاق بھی کر رہے تھے لیکن چونکہ یہ عمران خان کے جملے ہیں کہ بات ان سے نہیں کروں گا تین سے ایسے جماعتوں سے کروں گے تو وہاں کروں گا جو طاقت کا حصہ مہمبہ ہے اس لئے وہ بھی مجبور تھے کہ اس بیان کو کسی اور انداز میں کریں مکر یہ حلوی صاحب کے میرے سامنے تو جنرل باجوہ کو تاہیات ایکسٹینشن دینے کی وانے صدر میں بات نہیں ہوئی حالانکہ اس ملاقات کے ہوسٹ یہ تھے جس میں عمران خان اور جنرل باجوہ کی ملاقاتیں ہوئی دو ملاقاتیں تھی اور یہ مجھے یاد پڑتا ہے یہ خبر بھی میں نے اس وقت ایک اور دنیا ٹی وی میں ہوتا تھا ہم نے بریک کی تھی اور تب ترتید آئی تھی بعد میں سیری تصدیق ہوئی دو ملاقاتیں ہوئی تھی ایک تیسی شخصیت میں موجود تھے اور ایک ملاقات ہے تھی جس میں الوی صاحب اٹھ کے چلے گئے تھے اور یوں باقی رہ گئے تھے دو اہم عسکری حکام اور ایک الوی صاحب وہاں گلے شکوے صرف ہوئے تھے کوئی بات ایکسٹینشن کی الیکشن کی نہیں ہوئی تھی صرف گلے شکوے میں نے آپ کے لئے یہ کیا اس نے کہا میں نے آپ کے لئے یہ کیا سکور سٹل ہوئے تھے اور باجوہ صاحب باجوہ صاحب کو لگ رہا تھا کہ جو یہ اقتدار سے نکلنے کے بعد جو نے میرا حچر کا رکھا ہے سوشل میڈیا پر اس کا شکوہ زیادہ ہوا تھا تو مجودہ آرمی چیف کی سمری پر جب انہیں تائنات کرنا تھا تو سائن کے حوالے سے الوی صاحب سوال تھوڑا سا گول مول کر کے الوی صاحب جو بیان دیں گے سافی کا کام ہے ریپورٹ کرے آپ بھی کریں گے میں بھی کروں گا لیکن اگر میری معلومات آپ پوچھیں گے سائن کر کے آئے ہوئے تھے سائن کر کے آئے ہوئے تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو یہاں زمان پر ملنے آئے ہوئے تھے بلکل ایسا ہی ہے پہنچتے ساتھ ہی سمری باہر یعنی وہ سب کچھ ہو چکا ہوا تھا اور خود انہوں نے اپنے آخری دور میں خود بتایا کہ جی وہ میرے ملٹری سیکٹری یا میرا جو سٹاف ہے اس نے گھڑ بڑ کی کہ یہ ایک سمریوں کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ ہو چکا تھا کام مجبور تھے اور آپشن کیا تھے تو جب عمران خان صاحب کے موں کے الفاظ ہیں کہ جو طاقت کا اصل ممبا ہے ان کے ساتھ ہی مذاکرات کرنے ہیں یعنی اسٹیبریشمنٹ کے ساتھ تو علیوی صاحب پھر سیاسی جماعتوں کو کس طرح انگیج کر پائیں گے ہاں یہ ہے کہ آلہ حکام سے مل کر یہ جو پی ٹی آئی کے نو مہی کے سنسلے میں قید ہیں کارکران ان کے لیے تھوڑا سا ریلیف کا سامان میرا خیال ہے یہ اگر ان جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو ریلیف ملنا ہی ایک بہت بڑا سٹیپ فارورڈ ہوگا سی بی ایم کی طرف کسی ایک فریق کو تو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا ہوگا دونوں اگر ڈٹکے کھڑے ہیں تو نقصان کس کا اور ہے محسن صاحب میرا آپ کا عوام کا ملک کا استحکام نہیں آرہا جل رہا ہے افراد تفریح ہے غیر یقین نہیں ہے کیونکہ اب تو یہ بات نون لیگ پیپس پارٹی کی رہی نہیں پی ٹی ای با مقابلہ فوج ہے فوج پی ٹی ای کے بارے میں بات کر رہی ہے پی ٹی ای فوج کے بارے میں بات کر رہی ہے اور سب سے زیادہ جو خوفناک علمی ہے وہ یہ ہے کہ اسی فوج اسی فوجی قیدہ کے ساتھ بات بھی پی ٹی ای کرنا چاہ رہی ہے جس کو مرودی الزام ٹھہراتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں نیم کالنگ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بات بھی ان سے ہی ہوگی باقی باندہ پوچ سے یہ بہت لیتھل اور ڈینجرس ڈیویلپمنٹ ہے پولیٹیکلی کیونکہ اس سے حاصل وصول کچھ نہیں ہونا کیونکہ زد اور ہٹ درمی پہ کھڑے دو فریق صرف آس پاس کا محول خراب کرتے ہیں اور وہ ہو رہے ہیں الفی صاحب کی نیک نیتی پہ کیسے آپ کو لگا جو گفت ہو الفی صاحب سے دیکھیں سیاسی طور پر خلاف کریں جتنا کرنا ہے لیکن ہمارے صاحب بیٹھے ہوئے کہتے ہیں میں پانچ چھ دفعہ دھوکے کھا چکا ہوں جماعت اسلامی میں تھا کسی مشن دعوے سے گیا نیت سے گیا زیاولاق صاحب کا ذکر مشارب صاحب کا ذکر پھر خان صاحب کے ادوار میں دو چار باتیں کہا رہے تھے میں نے ہمیشہ دھوکہ کھایا شریف بندہ ہوں آجز بندہ ہوں تو دھوکہ کھا جاتا ہوں لیکن خان صاحب کسی اور معاملے بھی بات کر رہے تھے خان صاحب کو ذکر نہیں کر رہے تھے لیکن الوی صاحب کی انٹینشن میں میں ڈاؤٹ اس لی نہیں کر سکتا کہ الوی صاحب نیک نیتی سے چاہ رہے ہیں کہ یار کوئی راہ کھولے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کوئی بات ہوئی دوزارت چودہ سے شروع کرنے کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی اور وہ درنا کے دنوں میں پی ٹی آئی کی اپنی پوری ایک تھیسس ہے نا کہ پھر اکتر شروع کر لیں کارگل شروع کر لیں الوی صاحب الوی صاحب الوی صاحب تو دیفنڈ کر رہے تھے کہ اکتر کو میں فوج کا نہیں کسور کھوں گا الوی صاحب اس پر بات نہیں یہ فوج کے حوالے سودوں نے انتہائی یہاں بات کی ہے میڈیا سے گفتگو میں کہ یہ اکتر فوج پر ڈال دیا جاتا ہے ایسا معاملہ الوی صاحب آپ کو پتا ہے نا بنگلہ دیش کا معاملہ اور جماعت اسلامی کا معاملہ وہ بہت گہرے جڑے ہوئے ان معاملہ سے ان کا جو مکتبہ فکر ہے وہ سنجید کی سمجھتا ہے کہ فوج اس میں کلی طور پر کوئی ذمہ دار نہیں الوی صاحب جماعت اسلامی کو قریب لانے میں اہم کی دار داتا میلے ہیں ان سے حافظ نیم و ریوان سے اور آپ کو پتا ہے ان کا پرانا تعلق بھی ہے پرانی جماعت بھی ہے لیکن میرے نزدیک سب سے بڑی ڈیویلپنٹ تب ہوگی جب اپوزشن اتحاد کو مولانا کا انجن مل جائے گا مجھے لگ رہا ہے کہ مولانا انجن کے طور پر اس کو لیڈ کرنے کو تیار نہیں وہ اپنی تحریک علاقے سے برپا کرنا آپ کا تذزیہ کیا کہتا ہے کہ اگر علیوی صاحب اس بات کو آگے پڑھاتے ہیں تو عمران خان صاحب جو تل لے سکتے ہیں یا اسکر کیا دلی کیسے کہاں پر لیڈ لکھا آ جائے گا اور پاہ سے پویشن کر جائے گا لیڈ لکھ تو ہے نہیں علی صاحب علی صاحب علی صاحب کی جتنا بھی یہ مشن خیر سے گھالی ہے یہ مشن خیر سے گھالی یوں چلتا رہے گا کہارے دوست اس سے کچھ نہیں نکلنا بھی اس پہر کی تیاری ککھ نہیں نکلنا وجہ ہے جو پویشن لے چکے ہیں اس پر کوئی ایک بند اگر پیچھے اٹکا تو آپ سوچ اس کا کیا حال ہوگا عمران خان اگر اس بیانے سے پیچھے اٹھ گیا what will happen اگر یہ دیکھول ہو جائے عمام کے ساتھ عمام کے اعتماد ختم ہو جائے پاس یہ گھالے فیران دن صاحبیت اٹھا رہے گی شریکہ اے نہیں وسننے کوری دے وسنہ چاندی شریکہ نے وسننے مجھے رکھا نہیں شریکہ نے اگر پیچھے شریکہ اگر پیچھے اگر پیچھے اگر پیچھے دیکھو نا ایسٹم ایسٹم ایسٹیویشن بڑھی ایکوالی ایسٹالین کون مار رہے ہیں شریکہ شریکہ پی ٹی ای اور پالچ کے بھی جو کچھ ہو رہے ہیں اس میں کچھ کون ہے جو پھگڑے ڈار رہے ہیں شریک کاف اللہ فے نہ کہہ دیو کسی بہت شکریہ جی سینئے صحافی اینکر راجمہ جامی صاحب ہمارے صاحب مجھے کچھ کھل کر بات ہوئی ہیں ازہار بھی کیا ہے اور اپنا تخزیہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے اور لاسٹ میں یہ ہے کہ الفی صاحب کی یہ کوشش یہ اسی طرح جاری دیں گی تاہم دونوں فریق یعنی پی ٹی ای ای امرار خان اور اسپری قیادت وہ اپنے اپنے بیان میں پرقائیں گے اگر کوئی بھی اس بیانی سے تورہ سٹسٹرن بہر کرتا ہے تو پھر پھر اس بہر کی تیسے کیا نکل سکتا ہے دوستو آپ ہمارا چیانل کی انسین سٹوری لائے کر سکتا ہے اللہ حافظ موسیقی